دوستو کیا آپ اپنی زندگی میں گروہ ہونا چاہتے ہیں ضرور آپ کا جواب ہوگا ہاں اور کیوں نہ ہو کون نہیں چاہتا اپنی زندگی میں گروہ ہونا اگر آج آپ لیول ون پہ ہیں تو کل ضرور آپ چاہیں گے کہ آپ کا لیول دن با دن بڑھتا جائے اور آپ کی گروہ ہوتی جائے اور یہ بھی صحیح ہے کہ کسی بھی طریقے کے جوب بزنس پروفیشن ایسی کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں جہاں آپ کی گروہ نہیں ہو رہی ہے تو آپ شاید کہیں نہ کہیں غلط جگہ پر اسٹک ہیں دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کون سے طریقے ہیں جن کو حاصل کر کے آپ پرگتی کی سینیاں چل سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیں ہلو دوستو میرا نام ہے خالد اور میں آپ سبھی کا ویلکم کرتا ہوں میرے چینل بلیور خالد میں آج میں آپ کے سامنے لے کے آنا ہوں ویڈیو جس کا ٹائٹل ہے سکس کیز فور یور سیلف گروہ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کی نمبر ون is knowledge جی ہاں دوستو knowledge ہے تو confidence ہے confidence ہے تو believe ہے اور believe ہے تو یقین مانو سب کچھ ہے جی ہاں دوستو اگر آپ نے اندر کا وکاس چاہتے ہیں تو آپ کو knowledge کا اکھٹا کرنا پڑے گا آپ کو ہر اُس دروازے اکھڑ کرٹانا پڑے گا جس سے knowledge آ سکتی ہے آپ کو ہر ایک field ہر ایک profession ہر ایک business ہر ایک sector کی at least تھوڑی knowledge ہونا بہت ضروری ہے تب کوشش کرو زیادہ سے زیادہ knowledge گراب کرنے کے لئے کی نمبر 2 is personality جی ہاں آپ کی personality بہت خوب ہونی چاہیے آپ جب بھی خود کو represent کرو تو ایک positive body language کے ساتھ represent کرو نئی چیزوں کو adapt کرو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کہاں چھپ رہنا ہے اور کہاں آپ نے point کو رکھنا ہے اگر آپ اپنے دن بے دن اپنی personality کو strong کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک active listener اور learner بننا ہوگا the third key is improve skills جی ہاں آپ کو ہمیشہ اپنی skills پر work کرتے رہنا ہوگا دوست ایک زمانہ تھا جہاں جس انسان کو computer کی basic knowledge بھی ہوتی تھی نا تو وہ ایک اچھی job پا لیتا اور آج ایک زمانہ ہے جہاں computer سے کیے جانے والے سارے کام mobile phone سے ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگ کے پاس خراب skills تھیں یا آپ آج ایک skill میں ماہر ہو تو وہ skills ہمیشہ چلنے والی ہیں دوستو وقت نا ہمیشہ بدلتا ہے technology بدلتی ہے اور وقت کے ساتھ skills کا بھی improve ہونا ضروری ہے اس لئے کوشش کرو کہ نئی سے نئی skills کو سیکھ پا ہو اور نہیں بھی سیکھ پا ہو تو اپنی پرانے skills کو improve کرو you can specialize in one اور multiple field نمبر فورت کی is fashion ہاں دوستو آپ کو fashion کی بھی ایک اچھی knowledge ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف سفید ہوں گورے ہوں موٹے ہوں پتلے ہوں کالے ہوں جیسی بھی personality آپ کی ہو اگر آپ کو fashion کا اچھا sense ہے تو سب کچھ اچھا ہے وہ کہتا ہے نا کہ first impression is a last impression وہ اس لئے ہیں کیونکہ اگر آپ کی grooming اچھی ہے ڈرسنگ سینس اچھا ہے بولنے کا طریقہ اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے you need to feel good اگر آپ اپنے لیے اچھا good feel کریں گے تو آپ confident بھی feel کریں گے the fifth key is fitness اگر آپ کو ایک healthy lifestyle جینا ہے ایک ایسا lifestyle جینا ہے جو بیماریوں سے دور ہو تو fitness کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ physically fit ہوں گے تو آپ mentally بھی fit ہوں گے اور زیادہ productive بنیں گے اگر آپ fit رہیں گے تو زیادہ energetic رہیں گے زیادہ زیادہ creative رہیں گے self discipline بنائیں گے the last and the sixth key is time management جی ہاں یہ سب سے important ہے اگر آپ کو وقت کو manage کرنا اچھا سے آتا ہے نا تو بلیک کیجئے آپ بہت اچھے کھلا رہیوں اپنے دن کو schedule کرنا سیکھئے اپنے ہر ایک time کو manage کیجئے early basis پہ daily basis پہ weekly basis پہ چیزوں کو plan کیجئے time management کا مطلب وقت کو بچانا نہیں ہے بلکہ وقت کو زیادہ سہت utilize کرنا ہے آپ کو اپنی ہر ایک چیز کو وقت دینا ہوگا چاہے وہ important ہو چاہے وہ important نہیں ہو چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو وقت کو manage کرنا ہوگا تو thank you دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو subscribe کیجئے ویڈیو کو like کیجئے اور comment section میں بتائیے کہ آپ کو اور کس topic پہ ویڈیو دیکھنی ہے